فرقانِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اے لوگو تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قوم قبیلیں بنائے گئے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے میرے تمام معززین مہمانِ گرامی جناب ملک افطر علی جوئیہ صاحب میاں والی سے جناب غلام مرتضہ خان کروڑ پکا سے بھئی نیاز احمد جوئیہ صحیح والد سے اور جو دوست آباب اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے معززین قوم جوئیہ اور جملہ حاضرین کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً آج ہمارے لئے خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے پاکستان جوئیہ قومی اتحاد یا اکٹ ملک افطر علی جوئیہ اور جناب مرتضی خان جوئیہ اور نیاز احمد جوئیہ صحیح والد ان کی زیر ستارت انعقاد پذی ہے عزیزانِ عزیبکار میرے بھائیو سب سے پہلے تو ہماری قومیت اور پہچان الحمدللہ مسلمان ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف پاکستانی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تمہارے قوم قبیلے بنائے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے قبیلے جوئیہ پر فخر ہے یہ اقدام قابل فخر اور لائک تحصید ہے کہ آل پاکستان جوئیہ قومی اتحاد میں جتنے بھی دوستہ باب کی آمد اور اتحاد یہ ہمارے لئے باعث فخر ہے اور یہ اتفاق اللہ پاک خبیشہ قائم و دائم رکھے اور اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ پڑے اور ہمارے دوستہ باب جو بھی ہیں ان کو جو بھی عوضے دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے طریقے سے نبانے کی توفیق دے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں آل پاکستان جوئیہ قومی اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جوئیہ برادری کے گروپ ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر چلے ہوئے ہیں میرے خیال کے مطابق بہت زیادہ ہیں میں نے تو کبھی وہ برگل گھنے نہیں لا تعداد ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کریں یہ نہیں کہ جہاں ہم جائیں اور اپنا یہ کہتے پھریں کہ یار یہ تو یہ فلاں گروپ کا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا تلق رکھنا ہے نہیں جب لفظ جوئیہ آگیا ہے تو ہمارے لئے قابل فخر ہے اور اس کا ہر جو مسئلہ ہے جو بھی کام ہے اس کو ہم نے دل جمعی اور توجہ کے ساتھ اس کی بات سننی ہے تاکہ پتہ چلے جہاں بھی کوئی جاتا ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گیا ہوں فلاں جگہ پہ تو میرا ہے کوئی جوئیہ بھائی ملا ہے تو اس نے مجھے عزت دیا اس کا مقصد یہ نہیں کہ یار یہ تو ایک وہ سوشل بیڈیا یا وہ جو ہم نے علیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ آل بخستان جوئیہ کومیتہ آدھ ہو گیا یہ جوئیہ سٹار ہو گیا یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز ہے جوئیہ برادر جوئیہ بھائی باقی یہ سوشل بیڈیا کے اوپر یہ تو ایک لیبل ہے نا اس لیبل کو نہیں ہم نے دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے بس جب اس نے یہ کہہ دیا کہ جوئیہ تو وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے یہاں اکٹھے ہونے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم نے جوئیہ برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کی آنا ہے